صلاة خیر من النوم اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیز بھائیو بھینو اور بچو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا والدین کی روحوں کی بخشش کے لئے سب سے آسان کلمہ تو ہر میرا بھائی بہن ان کلمات کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی یہ ایسا کلمہ ہوگا جس کے پڑھتے ہی قبر نور سے چم کرتی ہے اور اللہ تعالی اپنے رحمت سے والدین کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں میرے عزیز دوستو ایک بات ہمیشہ یاد کیگا کہ والدین کا ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے جب کچھ بچہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بات یاد کیگا کہ والدین نے ہمیں پروش کرتے ہوئے بہت ساری مشکلاتیں برداشت کی ہیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں ہماری پروش کرتے ہیں لیکن وہی ماں کے جب اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہوئے روتی ہے کہ بیٹے کا سلوک اس کے لئے کیسا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے حالانکہ بیٹا تو ماں کی طاقت ہونا چاہیے باپ کی لاتھی بن کے رہنا چاہیے اور والدین کو فخر کرنا چاہیے کہ یہ میرا لال ہے میری امیتوں کا سہارا ہے میں جب پوڑی ہو جاؤں گی میں جب پوڑا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا ہوگا اور ایک بہت تلخ حقیقت میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ کے لئے کہ کوئی بھی شخص چوبیس گھنٹے آپ کے لئے کام نہیں کرتا آپ کی محنت مزدوری نہیں کرتا اور وہ ہستی جو آپ کے لئے چوبیس گھنٹے محنت کرتی ہے مزدوری کرتی ہے وہ آپ کے والدین ہیں اور یاد دیکھئے گا کہ only your parents اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کا یہ بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ hospital ہیں اور پتہ نہیں کتنے بہینے تک ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ وہ ماں اتنی دیر اتنے مہینے آپ کے پلانک کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھی رہتی ہے آپ کے دوست آتے جاتے رہیں گے لیکن ماں ہلے گی نہیں ماں وہیں رہتی ہے یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ بھی نہیں حرکت کر رہے تو آپ کے پشاپ خانہ بھی دھولاتی ہے آپ کی ماں تو میرے دوستو یہ والدین ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی آپ نے اپنی محبت بیان کرنے کے لیے مثال ماں کیلئے ہے کہ ایک ماں جتنا چاہتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ میں چاہتا ہوں اور ایک بات یار دکھئے گا کہ وہ ہاتھ جو اپنے والدین پر اٹھ رہا ہو تو آپ پوری ایمانی طاقت کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا ہاتھ جو اپنے والدین پر اٹھیں وہ جنت میں جا سکتا ہے بنا آگ میں جلے یعنی وہ ایسا ہاتھ جو اپنے والدین پر اٹھیں وہ جنم کی آگ میں جننے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا جو ہاتھ ماں پر اٹھتا ہے وہ ہاتھ جو باں پر اٹھیں وہ یقینا جنم میں جلے گا اللہ تعالی ایسے ہاتھوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ایسے نوجوان بچوں کو اپنے والدین کا فرما برطار بنائے اور دیکھئے کہ والدین اپنے بچوں کو کیسے ناز لکھروں سے پالتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے اور اس کی عمر دو مہینے چار مہینے ہے تو دیکھئے کہ ماں ایسے بچوں کو چھوٹے چھوٹے مچھروں سے بچاتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو مچھر نہ کار لیں یہ ماں کی فکر ہوتی ہے اور باپ محلت مزدوری کر کے اس کے لیے کپڑے بناتا ہے کہ سردین کا زمانہ آگیا تو میرے بچے کو گرم کپڑے چاہیے کہ ایسا بچہ جس کی ہڈیوں میں سردینہ چلی جائے تو یہ دیکھئے کہ وہ ایسا باپ اپنے لیے خود سردین سے بچانے کے لیے کپڑے نہیں پہنتا لیکن اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے سویٹر جیگرز کپڑے خرید کے لاتا ہے یہ محبت ہے والدین کی اپنے بچوں کے لیے لیکن یہ دیکھئے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے دوست اپنے والدین سے عزیز ہو جاتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے دوست آپ کے دشمن بن جاتے ہیں ایسے دوست آپ کی غیبت کریں گے ایسے دوست آپ کے ویگ پوائنٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جو کچھ بھی اپنی ماں کو بتاتے ہیں یا ماں کو جو کچھ پتا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی آپ کا باپ کسی کے سامنے آپ کی بیستی نہیں کرتا لیکن آج کے دور میں بد قسمتی کے ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے بچے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں ان کی بیستی کرتے ہیں اور یاد کیے گا کہ یہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے جب بچے اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے ان کو بیست کریں گے اور ایک بات یاد کیے گا کہ اگر والدین ڈانتے ہیں بچوں کو کچھ کہتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ہی کہتے ہیں یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے اور ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو کر اچھے بڑے سمجھدار بڑے اور اس معاشرے کے پاوکار افراد بنے اور یہ دیکھے کہ والدین میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بڑائی ہو تو اپنے بچوں کو ہر اس بڑائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا جس طرح ایک باب سگرنٹ پیتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے بھی ویسے ہی بنے تو دیکھئے میرے بچوں آپ والدین کی محبت کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ والدین آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین کو اپنے بچوں پر فخر ہو تو باب یہ کہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا بنے گا لیکن وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں والدین اگر ان کی عمر سار سال ہے اور وہ چالیس سال کی عمر میں ہیں لیکن وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں تو مرنا انہوں نے سار سال کی عمر میں ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہی مر رہے ہیں اور کیوں مر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی حرکتیں دیکھ کر تو کیوں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی دباہ ہوگی اور ہماری آخرت بھی یقیرن دباہ و برباد ہو جائے گی یہ دیکھے گا کہ آپ کے دوست صرف آپ کے اس وقت تک دوست ہیں جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں جب تک آپ کے دوستوں کے مفادات آپ کے ساتھ ہیں اور سب سے مقرس رشتہ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں یہ بات یاد اکیے گا کہ اگر ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے اگر ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے تب ہی دنیا بھی ہماری ہوگی اور آخرت بھی یقیرن ہماری ہوگی اور یہ ایک بات یاد اکیے گا کہ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا ان کی عزت کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے اور مرنے کے بعد ان کے لئے دعائے کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے اور ان کا ہم پر حق ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا انہوں نے ہماری تربیت کی ہماری پروش کی آج ہم جس سٹیج پر ہیں یعنی آج کوئی پائی فٹ کا سات فٹ کا کوئی جوان ہے کوئی بہت بڑا امیر بن گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی انجینئر بن گیا یا کوئی بیٹی کوئی پالر بن گیا تو اس کے پیچھے یقین ان کی والدین کی برکتیں ہیں تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو وہ میری گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگیں اور جن کے والدین اللہ کی رضا سے قضاہ الہی سے مفات پا چکے ہیں وہ اپنے والدین کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں ان کے درچات بلند کرنے کی دعائیں مانگیں اللہ سے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ کلمہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی روح کو بخش دے گا بسم اللہ الرحمن وحیم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ ابو یزید کرتبی فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ جو ستر ہزار مرتبہ لا الہ اللہ پڑھے اس کو دو دکی آگ سے نجات ملے گی اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو لا الہ اللہ ایک لاک پچیس ہزار مرتبہ پڑھے یعنی سوہ لاک مرتبہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی ستر ہزار کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ آخر بنایا ہمارے پاس ایک نوجمہ رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحبِ کشف ہے مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا یعنی کنفرم نہیں تھا ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ خانے میں شریف تھا کہ دفتر چانک اس نے ایک چیک ماری اور سانس بھولے لیں گے اور کہا میری ماں دوزخ میں جا رہی ہے اس کی حالت مجھے نظر آئی کرتبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گبرہت دیکھ رہا تھا مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لئے پڑے تھے اس کی ماں کو بخش دیا میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی مغربو نوجوان فوراں کہنے لگا کہ چاچا میری ماں دوزر کے عذاب سے ہٹا دی گئی کرتبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے ایک تو اس پرکت کا جو ستر ہزار کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا سبحان اللہ تو دیکھئے کہ پہلے کلمہ پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے تو ہر میرا بھائی ہر میری بہن کوشش کریے اپنے لئے بھی پڑھیں اور دوسروں کے لئے بھی پڑھ کر اس کو اسالے سواب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں ایک اور بڑی برکتواری اور فضیلتواری بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں اگر آپ پہلے کلمے کو سوال آکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اور آپ اس کو اسالے سواب کرتے ہیں اپنے والدین کو اگر وہ وفات پات چکے اگر زندہ ہے تو اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکتیں اطاع فرمائے جن کے والدین وفات پات چکے وہ ان کو بکشے اور اس کے ساتھ جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی جنات ہیں سب کی نیت کر کے ان سب کو اسالے سواب کر دیں تو یقین اللہ تعالی ان پر بھی رحمتیں کرے گا اور جو سب سے بڑی بات اور اس کی فضیلت ہے کہ آپ اگر یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھ کے آپ ایک لاکھ مردوں کو اس سالے سواب کریں گے تو آپ کو اس کا سواب ایک لاکھ اور ایک کلمہ کاملے گا یعنی اگر آپ ایک لاکھ کو اس سالے سواب کرتے ہیں اور آپ نے ایک لاکھ مرتبہ یہ کلمہ پڑا تو دیکھئے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے آپ کو پھر اس کا کتنا سواب ملا یعنی آپ کو اس کا سواب ملٹی پلائی میں اللہ تعالی اپنی رحمت سے عطا کرے گا جتنے انسانوں کو اور جتنے جنات کو جو فوت ہو چکے مسلمان آپ سب کو اس کا سالے سواب کریں گے تو اتنا ہی سواب ہی اللہ تعالی اپنی رحمت سے آپ کے نام اعمال میں بھی درج کرے گا بلکہ کوشش کیا کریں اگر کوئی میرا بھائی بین صدقہ دیتا ہے کوئی بھی ایسی نیکی کرتا ہے تو وہ اس سالے سواب کر دیا کریں کیا پتا آپ کے اس سالے سواب کرنے سے کسی کی نچات ہو جائے کوئی جہنم کی آگ سے چنت کے باغوں میں تاخل ہو جائے تو یقین اس پر بھی رحمت ہوگی اللہ تعالی اس کی وجہ سے آپ پر بھی اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالی سب ہی بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک و شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ